الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ وعلى آل الطيبين وعشخاب الطاهرين وعزباج الطائرات امهات المؤمنين سبحان اللہ وکافة الاولیاء الكاملين والعلماء الغاملين لا سی ما قطب الاقطاب غوث الاغباس سیدنا ومولانا الشیخ السید عبد القادر الجیلان محید دین سبحان اللہ وعلى عجة اللہ محید دین محید دین سیدنا ومولانا الامام احمد رزا امام المجددین سبحان اللہ وابنه الكریم الاکرم سیدي وجیدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشیدي وزخري بیومی بغدی قطب الغالم المولا المفتی الاعظم سبدا المتبرعین سبحان اللہ وعلينا معهم الى يوم الدین اما بغد فاروذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى سبحان اللہ الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السميع البصیل سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العليم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ حضرات درودِ بارک کا نظرانہ پیش کریں اللہ حضرات درودِ بارک کا نظرانہ پیش کریں اللہ حضرات درودِ بارک کا نظرانہ مولانا عجاز رزوی صاحب پیدر ہو اللہ لاج رکھنے والا ہے پروردگار کریم ہے آج کا جلسہ بہت کام ہے آم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ادھر آجا مولانا عجاز صاحب اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے جتنے خوصلے سب پورے ہو رہے ہیں کیا ہوا ہے بیٹا کیا ہوا تمہارے اے بھڑا بھڑا بھول لیا 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 یہ ماشاءاللہ مولانا عجاز صاحب اللہ نے کتنی ہمت اور حوصلہ دیا ہے اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا کام ایسے ہی تو عالم ہونا چاہیے کہ جو دین کی خدمت کے لیے تگو دو کریں محنت مشقت کریں جدو جود کریں قدو کابش کریں اور قوم کے لیے قلعہ بنا کے پیش کریں یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے یہ قوم کا احساسہ ہے یہ قوم کا احساسہ ہے یہ دین کا قلعہ اللہ اس کو بامِ اروج کو پہنچائے اور بڑی بڑی آلی شان پڑھ لیں گے اور بنے اور بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام دام حامید بھولو عالم دراصل وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہے تو کچھ کرے کچھ کرے دین کی خدمت جتنی ممکن ہو زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں یہ تو دین کے قلعے ہیں ہم چلے جائیں گے سب چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے مگر یہ باقی رہنے والی چیز ہے اللہ پاک سلامتا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے سامان نئے نرالے سبحان اللہ عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے سبحان اللہ یہاں کے بھولوں میں کچھ جوش کم ہو گیا گیا دو بھائی تھے حاجی حاجی طفیل احمد صاحب اور کلو پہلوان صاحب یہ تھے تو بھوڑے مگر بہت حمد والے سے بہت حمد والے اللہ تعالیٰ ان کو غریقر احمد فرمائے حاجی بھوڑا احمد پہلوان اللہ تعالیٰ مفضلت فرمائے اے سنیوں اپنے اندر جذبہ پیناتو حمد جو ڈر گیا وہ مر گیا اللہ کرے ان کی اولاد کی بھی اچھا جذبہ ہو اور دورے کے ہر سنی مسلمان میں خوب جذبہ ہو دین کی خدمت کا اور نماز روزے کی پابندی بہار ہے شادیاں مبارک جمن کو آبادیاں مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ بہار ہے شادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک جمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لئے میں ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے بولو زور سے بولو سبحان اللہ اور طرف سے بولو نیچے والے امپر والوں کو دیکھ رہے ہیں اسی میں بولو یہ ہمارے مفتی افروز صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے اور زیلم اور عملی شک داراللوم منظر اسلام مرکز اہل سندت کے مفتی ہیں اور یہ ہمارے ملانا محمد آقل صاحب جنہوں نے سترہ سال الجامت القادریہ کی خدمت انجام کی اب یہ زیادہ دور داغے مخوار قد دے کے نہیں گئے گئے یہاں قریبی ہیں منظر اسلام کی صدر مدرسی ہے اللہ سلامت کے بہت علمی شخص بہت عملی شخص اور یہ ہمارے گلفام مولانا گلفام ظاہر عزیز ہمارے یہ الجامت القادریہ کے ثبوت بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں بہترین خطیب بھی ہیں بہترین تقریب سنائیے اور شمسو کمر آئے اب میری تقریب کے بعد انشاءاللہ ان کی ناشری موسم صحیح رہے گا تو آپ ناشری سنیں گے تب یہ خوش ہو جائے گی وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بند تپک رہا ہے نہانے میں جو گرہ تھا پانی نہانے میں جو گرہ تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے سبہان اللہ سبہانے میں جو گرہ تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے یہ راج کی راج جو سرکار نہا رہے تھے اس وقت کی بات ہے ہر تارہ کٹورہ بھر کے لے گیا اور آج ایسا لگتا ہے کہ یہ نور کے پیالے ہیں بولو پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا اس میں برکت ہوئی پھر برکت ہوئی پانی ختم نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا اس پانی کا آلہ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اے بیٹے تمہیں دیکھ لیا کافی لوگوں نے دیکھو توجہ ہے توجہ ہے بچا جو تلبوں کا ان کے دھوغن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن سبحان اللہ سبحان اللہ بیسا بیسا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے دولا جنہوں نے کی پائی اترن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے حجاب اٹھنے میں سرکار جب دنیا میں ترشیب لائے تھے تو اللہ پاک نے بے شمار پردے ان کے رخ پر نور پہ ڈال رکھے تھے اگر پردے نہ ہوتے تو لوگ دیکھتے ہی مر جاتے کوئی زندہ نہ رہتے اس حسن و جمال کی تاب نلا پاک اس لئے حجابات ڈالی میراج کی رات پردے اٹھائی گا کشان سے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں چلوے سبحان اللہ ہر ایک پردے میں لاکھوں چلوے رہا جب گھڑی تھی آجب گھڑی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آجب گھڑی تھی جے وصل وفرق آجب گھڑی تھی جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے آجب گھڑی تھی جے وصل وفرق آجب گھڑی تھی جنم کے بچھڑے گھڑے گھڑے ملے تھے وہی ہے اول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی ہے وہی ہے ظاہر ایک آدمی نہیں بولا ابھی تک سبحان اللہ ایک آدمی میں دیکھ رہا ہوں اس کو رہ زور سے بولو وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر آخر اسی کے جلوے سبحان اللہ سبحان اسی سے ملنے اسی سے ملنے اسی سے ملنے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے بیش سبحان اسی سے نار تکبیر نار نسالت نار خوصیات فیضان اولا حضرات دار ملون فیضان نظام اللہ سبینا سحب ترنا نار تکبیر نار اللہ سبحان اللہ سبحان خوصیات چھپا گوائے اٹھاو اٹھاو اے بیٹا تم اٹھا اٹھاو آڑ میں جلدی بڑھائے محمد قریب احمد قریب آسر ور ممجد نسار جاؤ نسار جاؤ یہ کیا ندہ تھی نسار جاؤ یہ کیا ندہ تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے سبحان اللہ اللہ سبحان شاہ تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تمہارک اللہ شاہ تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاض وسال کے تھے سبحان اللہ کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاض وسال کے تھے نبی رحمت شفی امت رساب للہ او عنایت ہمیں بھی ان اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اللہ سبحان اللہ اللہ جو ہم بیوہ ہوتے خاک کل شل لپڑ کے قدموں سے لیتے اترن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک ایک شیر یاد دارا بڑا مجدار ہے ہے سب ہی مجدار مگر یہ یاد آیا جب سرکار بڑے چلے جارے میراج کی رات تو کچھ سمہ اللہ حضرت نے کھین چاہے منظر کشی کی تو فرماتے ہیں وہ اس سے پہلے کے اشار سنا جائیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا یہ ہی سمہ تھا جنتوں کو سجا دیا پہاڑوں کو دلن بلن بلن کعب شریف کو دلن بلن ساری کائنات کو جگمگا دیا گیا یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر تمہاری خاطر کشادا ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے اہا سبحان اللہ سبحان اشخ 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 اور بلوں سنویں اشار ایسے ہیں جب تک ان کی وضاحت نہ کی جائے وہ پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے نئی دلن کی فبن میں کعبہ سبحان اللہ رہے پیچھے والے کے آپ برسوں کی طرح دیکھ رہے ہیں انہیں نے دور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نئی دلن کی فبن میں کعبہ سمر کے نکھرا نکھر کے سمجھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ نئی دلن کی فبن میں کعبہ سمر کے نکھرا نکھر کے سمجھ رہا سمر کے نکھرا نکھر کے سمجھ رہا نئی دلن کی فبن میں کعبہ سمر کے نکھرا نکھر کے سمجھ رہا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناو کے سبحان اللہ سبحان اللہ مچھا وہ پرانا اندھیری رات میراج ہوئی سرکار کسی رات میں یار بول دیا کھو ستائیسی رات تیرہ جب شریف اس میں چاند نہ اول نظر آئے نہ آخر نظر ہی نہیں آتا رات کے کسی حصے میں تو یہ ایسا کیوں ہوا حضور کیلئے میراج کی رات اندھیری منتخب کی گئی اے اندھیری کیوں ایسا ہوا آلہ حضرت امام اہل سنت ایک شیر کے آدھے عصے میں تین دلیلیں دے رہے ہیں شیر میں نہیں ایک مصرے میں نہیں مصرے کے ایک جسم تین دلیلیں فرماتے ہیں بات ترسلی ہے کہ چاندنی بہت پہلے پیدا ہوئی تھی چاند بہت پہلے پیدا ہوا تھا اور میراج کی رات میں بھی اس کی وہی پرانی چاندنی تھی اور خدا کی رحمت کو یہ گوارہ نہ تھا کہ میرے محبوب کے لیے یہ پرانی چاندنی فرش راہ بنے پھر یہ جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو داغدار بھی ہو جاتا اور چاند میں تو داغ ہے ہی تو چاندنی میں بھی غیر محسوس داغ ہے داغدار فرش اس مقدس دولہ کے لیے بچھایا جائے یہ بھی گوارہ نہ تھا اور جب زیادہ پرانا کپڑا ہو جاتا ہے تو ملگیت جاتا ہے سکڑنے پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی خدا کو گوارہ نہ تھا اس لیے چاندنی کا جو فرش تھا اس رات اٹھا لیا پرانا پرداغ ملگ جاتا دیکھتے رہنا بولنا کسمت سبحان اللہ سبحان اللہ پرانا پرداغ ملگ جاتا اٹھا لیا فرش چاندنی کا اٹھا لیا فرش چاندنی کا چلیے چاندنی کا فرش تو ہٹا لیا اٹھا لیا پھر بچھایا کیا 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 پرانا اٹھتا ہے تو نیا بچھتا بھی تو ہے جب سرکار کو میراج میں بلائے جا رہا تھا تو پرانا چاندنی کا پھر اٹھا لیا غیاء پھر ان کے لئے بچھایا کیا انسا فرش تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوئی سرکار جب چلے جا رہے تھے تو فرشتے دیکھتے رہے اور فرشتو کی آنکھوں سے جو نور کے تار نکل رہے تھے وہ اتنے کسیر تھے کہ ان سے خود نیا فرش تیار ہو گیا سبحان اللہ خود نیا فرش وہ بھی کس کا فرشتوں کی آنکھوں کے تاروں کا سبحان اللہ پرانا پرداغ ملک جاتھا اٹھا لیا فرش چادنی کا حجو میں تارے حجو میں تارے نگاہ سے کوسوں حجو میں تارے نگاہ سے کوسوں جگہ جگہ فرش بادلے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ عبدالرشی پلووئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ ہمارا آپ کا پروردگار جللہ ملتو ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھ ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کونسی مسجد اقصہ رب فرماتا ہے اللذی باغتنا حولا جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھیں ہیں منشا کیا تھا لے جانے کا لنریہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں نے دکھائیں انہو السمیع البسطیل سبحان اللہ سبحان اللہ برکتا دیتا ہے تھکے تونے لو ہمیں تغریر شروع کر رہا ہوں کچھ باتیں ہمارے خاص عزیزوں کے لیے علماء اور طلباء کے لیے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو آپ بھی سمجھیں گے لیکن میں ان کی توجہ چاہوں گا حضرات یہ اسرا ہے مصطفیٰ کا میراج جو زمین کی حد تک تھا اسے حسرہ بولتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پھر آگے مصطفیٰ گئے اور روج فرمایا اسے میراج بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر شیعظم سے بھی اوپر مصطفیٰ گئے یہ قرآن پاک میں بیان ہے کہ مصطفیٰ کو ان کا رب لے گیا مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصا تک توجہ ہے توجہ ہے اے بھائیو اے لڑکے اب نہ کرو اب ضرورت سب پوری ابھی کرنوشن توجہ ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ خدا لے گیا اپنے محبوب کو ملہ جی کہہ رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا توجہ ہے ملہ جی بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں ملہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر میں جانا آنا تھوڑی سی دیر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے ملہ جی نے نراکٹ دیکھا ہے نہ ہوائی جہاز آج کے دور میں میراج کو سمجھانا آسان ہے ہے کہ نہیں ارے یہ مادی ہوائی جہاز کا یہ عالم کہ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو مصطفیٰ تو براغ پہ بیٹھ کے تشریف لے گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ جی اگر تمہاری کوپڑی میں نہ آئے تو ہم کیا کریں سر پیٹھو ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا اس کی تسبیح پڑھو خواب میں گئے تھے خواب دیکھ لیا تھا کہ میں میراج میں گیا دیکھ رہے ہیں اقل ایار کی چلا مکہ جی خواب دیکھ لیا تھا بولے ایسا ہوا خواب دیکھ لیا تھا یا بولے زیادہ زیادہ ایسا ہوا کہ روح چلی گئی تھی دیکھ رہے ہیں آپ حرکتیں ملہ جی کی بولے روح چلی گئی روح چلی گئی ارے جس کی روح نکل جائے وہ زندہ نہیں ہوتا بولے روح چلی گئی ہے کیسے بولے ملہ جی تو یہ ان کی بولی ہے مگر حمل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو میراج جسمانی ہوئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جب تشریف لے گئے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ جسمانیت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ بشریعت کے ساتھ اور نورانیت کے ساتھ جب گئے تھے تو جسم بھی ساتھ بیشہ سبحان اللہ جب سن بھی تھا مصطفیٰ تشریف لے گئے جسابت بھی ساتھ تھی فقامت بھی ساتھ تھی مصطفیٰ جانے رحمت خود گئے نہیں رب فرماتا ہے کہ میں لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں نے اپنے جانے کا دعویٰ نہیں کیا رب نے مصطفیٰ کو لے جانے کا دعویٰ فرمیا وہ لے گیا اپنے بندے کو وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہ لے گیا اپنے بندے کو جب مزید کی باتی ہے بلاغت قرآن دیکھیں اللہ پاک لیے باقیہ جو حیرت انگیز باقیہ مراجہ جس میں بے شمار موجزات ہیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا تو پہلے فرمایا سبحان پاک ہے وہ خدا پاک ہے کسی سے عجز سے پاک ہے آجزی سے پاک ہے لاچاری سے پاک ہے نا طاقتی سے پاک ہے وہ قدرت والا ہے وہ مالک ہے وہ بڑی قدرت والا ہے پروردگار بولے گیا ہے سبحان اللہ وہ جھوٹ سے پاک ہے عائد سے پاک ہے یعنی اے لوگو یہ میراج کا جو میں واقعہ بیان فرما رہا ہوں میری پاکی پر نظر رکھنا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں کر سکتا خلاف واقعہ کہ نہیں سکتا یہ میرا حبیب نہیں کہہ رہا ہے میں خود لے جانے والا خدا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ پاک ہے پاک ہے ہاں صاحب بولتے تو نہیں پاک ہے وہ سبحان اللہ نہیں فرمایا اس میں جلالت کا ذکریاں نہیں فرمایا بل کر فرمایا سبحان اللہ یہ اس میں موصول کا سیغہ ہے پاک ہے وہ جو ذات مبھم پر دلالت کرے یہ وہ سیغہ ہے مبھم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ وہ کون وہ سوال یہ ہے پاک ہے وہ تو آپ کے سننے میں یہ بات آئے گی تو فوراں ذہن یہ سوال کرے گا آخر وہ ہے کون کون ہے وہ پاک ہے وہ تو آخر پاک کون ہے یہ سوال پیدا ہوگا اس کا تعارف ہونا چاہیے اس کی پہچان ہونا چاہیے تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اسراب عبد ہی لیلہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو جس نے اپنے حبیب کو میراج کرائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ علماء اکرام پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اس میں موصول جو ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اس کے معنی کی خوبیاں ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا سلح ذکر نہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک سلح ذکر نہ کیا جائے وہ سلح ہے عبد ہی لیلہ پاک ہے وہ جو اپنے حبیب کو لے گیا جس نے میراج کرائی کیا مطلب اے لوگو تم مجھے کیا جانو میری ذات کو کیا پہچانو کہ میں کون ہوں بس اتنا تعرف تمہارے لیے میری ذات کا کافی ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو میراج کرائی تو مطلب یہ ہوا کہ ذات خدا کو سمجھنا یہ میراج مصطفیٰ کا سمجھنا ضرور اے ششمار لائے نارا تکبیر نارا نسالات نارا خاصت فیضان اعلی حضرت علماء اللہ سنت مجاہدہ سنت اللہ سنگرم صاحب قبلہ مجاہدہ سنت اللہ سنگرم صاحب قبلہ جوشی لے ہو ماشاءاللہ مگر سنگل سنگل لگایا تو نارے اچھا ٹائم کم ہے نارے لگاو ایک ایک بار اب صلاح قول کیجئے کہ ذات خدا کے تعرف کے لیے میراج مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہوا تو ذات خدا پر ایمان لانے کے لیے میراج رسول پر ایمان لانے سبحان اللہ سبحان اللہ اے مغیس ہوائی کرتے رہے نا اپنے تم کو زیادہ اس وقت گرمی چڑی ہوئی توجہ ہے تقریر ہم کر رہے ہیں گرمی دیکھ رہے ہیں تماشا میراج مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے اور خدا پر ایمان لانے کے لیے مصطفیٰ کی میراج پر ایمان لانا ضروری ہے ملہ جی کریں ہوئی نہیں آئے رہے ہوئی نہیں بولے میراج ہوئی نہیں جسمانی نہیں تھی روحانی ہو گئی تھی خواب دیکھ لیا تھا ارے ملہ جی اب بھی خواب میں ہو خواب سے ذرا باہر آؤ خواب میں ہو ارے کب تک خواب میں پڑے رہو گے بیدار ہو جاؤ نبی کی میراج پر ایمان لے آؤ اللہ پاک فرماتا ہے اسراب عبدی جو لے گیا اپنے بندے کو دیکھئے اسراب کمانا ہے رات میں چلنا اسراب کمانا رات ریب رات میں چلنا اور جب دے اس کا سلا گیا یہ بائیت آ دیا ہے تو مطلب ہوا رات میں چلانا سبحان اللہ چلانا اللہ نے انہیں رات میں چلایا اچھا جب اسراب کے مانا ہی ہے رات میں چلنا تو الگ سے لیلن جو رات کے مانا میں ہے وہ ذکر کیوں فرمایا لفظ لیلن الگ سے ذکر کیوں فرمایا اے مسلمان ہو ذرا ان خوبیوں پہ غور کرو خدا کے کلام کے قربان اس کی بلاغت کے قربان اس کی فساحت کے قربان اسراب پہ حب نہیں ہوتا صرف لیلن نہ ہوتا اور وہ بھی اللہ اللہ نہیں فرمایا فی اللہ نہیں فرمایا لیلن فرمایا سبحان اللہ یہ نکیرہ ہے اور نکیرہ یہ اس پر جو تنوین آئے تنوین دو زبر دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا پھر اس تنوین کی قسمیں ہیں پانچ ان پانچ قسموں میں تنوین ی طرنم ہے تنوین ی تمکن ہے یہ ہے وہ ہے انہی میں تنوین ی تنکیر ہے اور تنوین ترکیر تنکیر کی پھر چار قسمیں ہیں یہ تنوین تعظیم ہے یہ تنوین ترقیر ہے یہ تنوین تقصیر ہے یہ تنوین تقلیل ہے یہ چوتی جو قسم ہے یہ ہی یہاں مراد ہے لیلن تھوڑے سے حصے قلت کی جہاں انتیاں ہوتی ہے وہ مراد ہے اس تنوین سے تھوڑے سے حصے میں پوری رات میں میراج نہیں ہوئی اگر فی اللہ علم فرماتا تو بھی یہ معنی نہ ہوتے اور اسراف فی اسراف عبدی ہی ہوتا اور لائلن کا ذکر نہ ہوتا تب بھی یہ معنی نہ سمجھ جاتے اس لئے لگ سے لائلن کو ذکر کر کے تنوین تقلیل اس پہ آئے کہ لوگوں اللہ وہ ہے جو لے گیا اپنے حبیب کو پوری رات میں نہیں پوری رات سیر نہیں کرائی بلکہ رات کے ادنا سے ادنا حصے میں کسی دیر میں سیر ہو گئی کہ سنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گا جس کا جتنا پکا ایمان ہو اتنا ہی زور سے بولیں نیچے باب ہوتا تب کو بولو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس جیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گا ایک دم میں سرے غرش گئے ایک دم میں سرے غرش گئے آئے محمد میشے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چلوے ہیں میرے آج کے سبحان اللہ سبحان اللہ اسرہ بے غبد ہی یہاں بے رسولہ ہی نہیں فرمایا بے نبیہ ہی نہیں فرمایا توجہ ہے بے نورہ ہی نہیں فرمایا بے غبدہ ہی فرمایا ملہ جی سے کوئی پوچھے ملہ جی عبد کان ہے جسم مار روح جسم جس میں روح ہو وہی تو عبد ہے تو بے عبد ہی کہے کہ خدا نے ارشاد فرما دیا یہ لوگو غلط فہمی میں نہ رہنا میرا مصطفیٰ میرے پاس آیا تو جسم روح کے ساتھ ملہ جی اب تو خواب سے نکلو ملہ جی اب تو خواب کے اندھیرے میں مت رہو اب تو نکل کے باہر آو یہ مت بولو کہ میرے آج خواب میں ہوئی تھی سبار سبیرہ مدھائی ہے شاہدی اللہ سلامت رکھ ملے خاموش بیٹھے ہو توجہ ہے توجہ ہے یہاں پر بے عبدہ ہی فرمایا بے رسولہ ہی نہیں فرمایا بے نبیہ ہی نہیں فرمایا بے حبیبہ ہی نہیں فرمایا بے نورے ہی نہیں فرمایا کہ وہ اپنے نور کو لے گیا وہ اپنے رسول کو لے گیا اپنے نبی کو لے گیا یہ نہیں فرمایا بلکہ اپنے بندے کو لے گیا بولو اپنے بندے کو لے گیا اللہ ہمار یہ کیا اشارہ میں فرما دیا رب نے بندہ کہ کے اپنے بندے کو لے گیا کیا مطلب اے لوگو میرا خبیب میرے پاس جب آیا تھا تو شان بندگی کے ساتھ آیا تھا جس کے بندہ ہونے میں یہ کمال ہے اس کی شان رسالت و نبفت کا کمال کیا ہے جس کی شان بندگی کا یہ عالم ہے اس کی شان رسالت کا کیا عالم ہے جس کی شان بندگی کا یہ عالم ہے اس کی شان نبفت کا کیا عالم ہوگا جس کی شان بندگی کا یہ عالم ہے اس کی شان مخبوبیت کا کیا عالم ہوگا اسراب نورے ہی نہیں فرمایا کہ وہ اپنے نور کو لے گیا اللہ پاک اپنے نور کو لے گیا یہ نہیں فرمایا توجہ ہے اس لیے کہ نور تو بس نور تھا ادھر سے جب آیا تو خدا نے اس وقت شان نور کو بیان فرمایا اور ادھر سے جب گئے مصطفیٰ تو شان عبدیت کو زائے کرنایا قد جاکم من اللہ نور تمہارے پاس رب کی جانب سے نور آ گیا سبحان اللہ مصطفیٰ تشریف لائے تھے تو شان نورانیت کے ساتھ اور مصطفیٰ شہازم کی طرف گئے تھے تو شان عبدیت کے ساتھ سبحان اللہ کیوں ایسا اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ آئے دل لگ رہا ہے جی حضرات اس میں بھی کمال ہے نور کا اوپر جانا یہ تو اس کی عادت ہے یہ تو اس کی فطرت ہے اوپر سے نور کا نیچے آنا یہ خلاف فطرت ہے مصطفیٰ شعظم کی عقد کارات ہے جب ادھر سے ادھر بیٹے گئے تو فرمایا تمہارے پاس نور آیا اور جب ادھر سے ادھر برائے گئے تو فرمایا بندہ آیا بندہ آیا شہنِ بندگی کا اظہار ہے سبحان اللہ اسرا بالغبد نہیں فرمایا اسرا بالغبد نہیں فرمایا بالغبد ہی بالغبد ہی اب اللہ جی نے اگر کچھ پڑا ہو تو سمجھ لیں اسرا بالغبد ہی یہ غبد کی اضافت ضمیر مجرور متصل کی طرف یہ اضافت تشریفی ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کو غبد کہا اور غبد کہتے فرمایا میرا عبد سبحان اللہ بندہ ہے میرا بندہ یہ خدا نے اپنی طرف بندے کی نسبت کر کے ان کی عزت میں چار چاند لگا دی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی حرم کعبہ سے ابتدا ہوئی مسجد اقصہ مسجد اقصہ تک بیت المقدس تک سبح جو ہے وہ بھی ابھی بتا ہم رہا حرمت والے گھر سے عزت والے گھر سے مسجد اقصہ تک اللہ زیبارتنا خولہ وہ مسجد اقصہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں اے سبحان اللہ اب میں بہت خاص توجہ چاہوں گا آپ لو غور کرنا غور کرنا بتاؤ مسجد میں برکت ہوتی ہے کہ مسجد کے آس پاس مسجد میں برکت زیادہ ہوتی ہے کہ آس پاس بولو نا زور سے ارے زور سے بول دو کرسی والے کہاں ہوتی ہے برکت زیادہ مسجد کے آس پاس یا مسجد میں وہ پوچھو اس سے پوچھو چشمِ بددور ارے برکت کہاں ہوتی ہے مسجد میں یا مسجد کے باہر آس پاس مسجد کے آس پاس برکت ہوتی ہے کہ مسجد میں اِنَّ خَيْرَ الْمَوَازِعَسْ مساجد وَشَرَّ الْمَوَازِعَسْوَاقْوَاہَسْ سب سے بہترین جگہ مسجد سب سے پری جگہ بار تو برکت مسجد میں مسجد کے باہر نہیں ہوتی اِسْوَقْ سُبْحَانِ اللَّهِ سُبْحَانِ اللَّهِ کہاں ہوتی ہے مسجد برکت مسجد میں مسجد سے باہر برکت نہیں ہوتی اب یہی آپ غور کیجئے اور ہو سکے تو ملہ جی بھی غور کر لیں کہ اللہ پاگ نے فرمایا بارکنا خولہ وہ مسجد اقصاد جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں سبحان اللہ مسجد اقصاد کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں ذرا پوچھو ملہ جی سے وہ کیا وجہ جا کہ مسجد کی برکت کا ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے اور مسجد اقصاد کے آس پاس ماحول کا ذکر کیا آس پاس برکتیں رکھی وہ کس وجہ سے برکتیں تھی اے ملہ جی اگر اسی پہ غور کر لیتے تو سننی ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ جی اگر اسی پہ غور کر لیتے آس پاس جو برکتیں تھی مسجد اقصاد کے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصاد کے آس پاس انبیاء اکرام اور صالحین کے مزارات مقدسہ تھے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ ہوا کہ ملہ جی مسجد کی برکت کا انکار نہیں کرے گے مزارات کی برکتوں کا انکار کرے گے تو خدا پاک نے یہ فرما دیا بارکنا خولہ ہم نے مسجد اقصاد کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں اس لیے برکتیں رکھی ہیں کہ برکت والے نبی اور برکت والے صالحین وہاں موجود ہیں یہی برکتیں لینے کے لیے تو اہل سنت مزارات پہ جایا کرتے ہیں یہ تو اپنا اپنا ہے خوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان کوئی اڑ کے رہ گیا بام کوئی کہے کا شاہ سے گزر نہرین یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں سبحان اللہ جسے چاہاں در پہ بلالیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں در پہ بلالیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے سبحان اللہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے بارکنا خولہ لنریہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنے اس حبیب کو اس بندے کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بڑی نشانیاں یہ بڑی میں نے اس لیے تجمہ کیا کہ یہاں بھی اضافت اضافت تشریفی ہے آیات کی نہ ضمیر مجرور متقلم کی طرف اور پھر فرمایا بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دیں اس لیے ہم نے بھلایا اب دیکھی فرماتا ہے انہو ہوا سمیع البصیر سبحان اللہ شک و بے شک و بہت سنتا دیکھتا ہے کون کون اللہ پاک یہ انہو میں جو ہوا ضمیر شان ہے اس کا مرجع ہوئی سبحان تو اللہ پاک بہت سننے والا دیکھنے والا ہے اور ایک نحوی قائدہ ہے کہ مرجع جو آج جتنا اقرب ہو ضمیر اس کی طرف لوٹانا مستحب ہے یہ استحبابِ نحبی ہے تو عبد قریب ہے انہو کی ضمیر سے اب اس کی طرف ضمیر اگر لوٹی تو مطلب ہو یہ ہوا بے شک مصطفیٰ بہت سننے والے ہیں اور بے شک مصطفیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا عشق سبحان اللہ بلا شبا یہ تفسیر بھی حق ہے اس لیے کہ جو ذات خدا کو دیکھ لے اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی ہوئی نہیں سکتا جو خدا کا خود کلام سنے اس سے زیادہ سننے والا کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ تو مختصر سی تشریح ہوئی ہے حضرات سرکار دن بر کافروں کو کلمہ پڑھانے میں گزار چکے اور اس دن کوئی کافر ایمان نہیں لائے یہ نبوت کب اظہار نبوت کب بارما یا تیرما سال تھا اس دن کوئی کافر ایمان نہیں لائے سرکار تھکن سے چور چور تھے دن بر کی میند شاقہ اور ظالموں کے تانوں تشریح سنکا سرکار واپس آیا آج آج وہ خوشی نہ تھی جو کوئی کافر ایمان لاتا تھا تو ہوتی تھی تشریف لائے مصطفی مگر آز میں آج مزاج اقدس میں کیایا ذہن مبارک میں کیایا کہ آج اپنے گھر نہیں چلو مہانی کے گھر رہیں گے سبحان اللہ اب شروع ہو رہا ہے بیان سبحان اللہ جو ہے کہاں کہاں امہانی بنت ابی طالب کے ہاں یہ ابو طالب کی بیٹی حضور کی سگی چچا ذات بہن تھی سرکار اپنے گھر نہیں گئے امہانی کے گھر گئے دروازے پر دستک دی فرمایا بہن بہن آج اللہ کا رسول تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہے کہ آج کی رات تم اپنے نبی کی میزبانی کروگی میشہ سبحان اللہ کیا آپ نے رسول کی میزبانی کا قدع کروگی حضرت امہانی تڑپ اٹھیں مچل گئیں آقا امہانی کی تسمت ایسی کہاں تھی کہ اللہ کا حبیب خود میرے گھر میں تشریف لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا من گھر کرم کریم آنا ہے کہ میرے گھر تشریف لے آئے اس سے تشریف لائیں بستر بچھا دیا جو ہو سکا اور جو ہو سکا کھانا پیش کر دیا مصطفیہ نے تناول فرما لیا سوگئے سبحان اللہ جو سبحان اللہ نہیں بولے گا وہ سوئے گا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سو گئے آج اپنے گھر کیوں نہیں گئے مصطفیٰ امیانی کے گھر کیوں گئے روز کی طرح اپنے گھر نہیں گئے اب امیانی کے گھر گئے کیوں اس لیے کہ آج اگر اپنے گھر تشریف لے جاتے سرکار تو جبریل کو آج کی رات بلانے کے لیے آنا تھا یا تو بغیر اجازت جبریل مصطفیٰ کے گھر میں جاتے یہ بھی جائز نہیں تھا یا ایوہ اللہزین آمنون لا تدخلو بیوتن نبی یہ حد آئیو ازانالاکو ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک مصطفیٰ اجازت نہ دے دے سبحان اللہ اس عموم میں جبریل بھی شامل ہے اگر حضور اپنے گھر میں ہوتے تو جبریل کو اجازت لینا پڑتا تو اجازت کی تو صورتیں یا تو درمازہ کھٹ کھٹا کے آواز دے کے بلاتے یا پھر صبر کرتے جب حضور ترشیف لے آتے تب پیغام سناتا اور یہ بھی ہو نہیں سکتا کیونکہ خکم ہوا دھونا تھا آج کہ جبریل میرے حبیب کو جلدی بلا کے لاؤ تو بے اجازت داخل ہو نہیں سکتے تھے کھڑے رہے کے انتظار کر نہیں سکتے تھے آواز دے کر بھی بلا نہ جائز نہ تھا یا ایوہ اللہزین آمنون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو باہر سے آواز دے کر بلاتے ہیں وہ بے اکثر بے اقل ہیں تو آواز دے کر بلائیں نہیں جا سکتا تھا کنڈی بجائی نہیں جا سکتی تھی کھڑے رہ کے انتظار کیا نہیں جا سکتا تھا اجازت کی کوئی صورت نہیں تھی اور انتظار کرتے تاخیر الہی میں دیر ہوتی اس لیے خدا پاک نے محبوب کے دل میں بات ڈال دی پیارے آج اپنے گھر نہ رہنا امہانی کے گھر رہو تاکہ جبریل سیدھے چلے آئے اجازت کی ضرورت ہی پیش نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آرام میں ہے کھانا کھا کے سو گئے سو گئے جبریل کیا وقت ہے یہ مالک مولا دی رات گزر کر کیا حال ہے عالم کا فردگار سارا عالم خوابِ خرگوش کے مزے لے رائے سو رائے مگر تیری ایک بندی ایک بندی ہے جو تیرے حبیب کی خدمت میں لگی ہوئی ہے چاروں طرف اپنے گھر کا پہرہ دے رہی ہے حضرت امہانی نے مصطفیٰ کو تو سلا دیا اور خودننگی تلوار لے گا گھر کے چاروں طرف پہرہ دینے لگی کہ آج کوئی ظالم امہانی کے گھر اپنے مصطفیٰ کو ستا نہ دے سوال آج ہماری ماں ہے اور بہنے بھی کسیر تعداد میں بیٹھئی ہے بڑی بہات ہو رہے دھوڑے کی عورتیں بڑی بہات ہو رہی ہیں بڑی لڑائی لڑی ہیں انہوں نے اور کیا آہا آہ 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 رضی اللہ تعالیٰ انہا خدمت مصطفیٰ میں گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں ہیں اے مالک و مولا تیری صرف ایک بندی جاگ رہی ہے جو تیرے حبیب کی خدمت میں لگی ہوئی ہے فرمایا اے جبریل نصیمِ خلد چلاو اور میری اس پیاری بندی کو بھی سلاو سبحان اللہ وہ میراج تھی میراج کے لیے نصیمِ خلد چلائی گئی آج دھوڑے میں ذکر میراج ہے اس کے لیے اللہ نے ہوا اور پانی کے چھینٹے مل دی نارے تندیر نارے مسالات نارے مسالات اللہ معصدی ربی صاحب نبلا مجاہدہ اللہ سنت اللہ معصدی ربن صاحب نبلا دور ملون فیضان رضا چشنِ دستارِ بندی سبحان اللہ نصیمِ خلد چلاو میری بندی امہانی کو بھی میٹھی نیند سلاو توجہ ہے ٹائم بہت ہو گیا نا کسی کو اور کو نہیں لگی ہے نصیمِ خلد چلاو میری اس پیاری بندی کو بھی میٹھی نیند سلاو نصیمِ خلد چلنے لگی جیسا ہوا کا جھوکا آیا امہانی تھک چکی تھی اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی تھی جیسا ہوا کا جھوکا آیا امہانی کی آنکھ لگ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ مگر جبریل تنہا نہ جانا میکائیل کو بھی ساتھ لے جاؤ سبحان اللہ اسرافیل کو بھی لے جاؤ اسرائیل کو بھی لے جاؤ چار رسولِ ملائکہ ہی نہ جانا بلکہ جبریل اپنے ساتھ ستر ہزار مقرب فرشتے سردارانِ ملائکہ تم لے جاؤ میکائیل ستر ہزار فرشتے تم لے جاؤ سبحان اللہ اسرافیل ستر ہزار فرشتے تم لے جاؤ اسرائیل ستر ہزار فرشتے تم لے جاؤ یہ دو لاکھ اسی ہزار فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریلو میکائیلو اسرافیلو اسرائیل لے کے حاضر ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ملہ جی ابھی خواب تمہارا اترا کے نہیں ابھی خواب نہیں ہو یہ اتنے فرشتے آ گئے دو لاکھ اسی ہزار فرشتے اللہ اکبر اور غور کیجئے دو لاکھ اسی ہزار فرشتے یہاں یہ سب لے چلیں گے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبرانے نظام وہاں بیت المقدس میں پہلے بھلا لیے سبحان اللہ اور دوسری روایت کے مطابق دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی دنیا میں بھیجے گئے اس روایت کے مطابق آپ دیکھو ایک دو لاکھ اسی ہزار اور دو لاکھ چوبیس ہزار کم ملاتے ہو گئے پانچ لاکھ چار ہزار تقریبا سبحان اللہ کیا جشم فلک نے ایسا کوئی دولہ دیکھا تھا یا ایسی کوئی برات دیکھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب گائیں بائیں دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ستر یہ یہ دیکھو پانچ لاکھ چار ہزار تقریبا براتی ہوئے اور تنہا مصطفیٰ دولہ ایسی بارات روئے زمین پر کبھی سجا ہی نہیں گئی ایسی بارات کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھی اور فرش زمین پر کبھی سجا ہی نہیں گئی اب اس بارات کے خوبیاں دیکھو دیکھو آج کی بارات ہوتی ہے تو گھنڈے لفنگے لچے ناشتے ہیں ڈانس کرتے ہیں کیوں؟ ہفتوں کھٹیوں پر سے اٹھا نہیں جاتا ارے عجیب بات ہے بڑھے کو کیا ہو گیا یہ بھی ناش رہا ہے اللہ کی پناہ توبہ توبہ پیسے بھی دیتا ہے؟ اچھا حضرات آج بارات میں عموماً ہنڈے لپنگے بے نمازی دڑمنڈے ہوتے ہیں نہیں؟ ارے بولو ہوتے ہیں مگر وہ جو مصطفیٰ کی جلوسِ میراج تھا مصطفیٰ دولہ تھے اس میں جو باراتی تھے ایک سے ایک مقدس سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سے ایک علم والا ایک سے ایک فضل والا ایک سے ایک کمال والا ایک سے ایک حسن و جمال والا سبحان اللہ تیسی کہ جس کا ہر باراتی علم کا تاجدار عمل کا تاجدار وزیلت کا تاجدار مصطفیٰ کا جانسہ پیسے سبحان اللہ وہ بارات تھی کہ نور اللہ نور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اب سرکار کی خدمت میں جبریل آئے فرمایا جبریل اے اسے مت جانا اے اسے مت جانا جنت میں جو اپنے حبیب کے لئے براغ تیار ہے وہ آج ہی کے لئے تو پیدا کیا گیا تھا براغ کو لے کے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ براغ میں سوار کر کے لانا اے جبریل دیکھو وہ کلیم تھے جو میرے تیدار کی تمنہ میں کوئے تور پہ گئے تھے یہ میرا خبیب ہے کلیم ادھر تھے خبیب ادھر ادھر کلیم کی طرف سے تمنہ تھی ربِ ارنی انظر اللہ مجھے تُو اپنی ذات دکھا دے میں تم یہ دیکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تم نہیں دیکھ پاؤگے تو دیکھو ادھر سے اللہ پاک نے فرمائے کلیم دیکھنا چاہتے تو سنو سنو لیکن اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا برطرار رات تو تم مجھے دیکھ پاؤگے یہاں سے بھی میراج دیدارِ الٰہی کا ثبوت ہوتا ہے کہ استقرارِ مکان موقوف علی قرار دیا گیا اور رویتِ باری موقوف اور موقوف علی ممکن تو استقرار رویتِ باری تعالی بھی ممکن ادھر سے طلب تھی فرمایا اے موسیٰ آؤ چالیس رو تیس روزے رکھو پھر تیس کی مدت چالیس بڑا بڑا کے کر دی گئی چالیس روزے رکھو خوب عبادت ریاضت کرو پھر میری بارگاہ میں آؤ موسیٰ علیہ السلام گئے پیدل گئے موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی طلب سے گئے حضرتِ موسیٰ گئے اپنے ارادے سے گئے مصطفیٰ گئے بغیر حضرتِ موسیٰ گئے بغیر بلائے گئے مگر یہ مصطفیٰ کے لئے میراج میں بلاوار آئے میراج کی رات میں بلاوار آئے ادھر طلب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی ادھر طلب رب کی طرف سے ہے اے جبریل مجتہ سنا دو انہ رب کا یشتاق علیہ تمہارا رب تمہارا مشتاق ہے تو طلب ادھر سے ادھر پیدل گئے ادھر سے مصطفیٰ نے جنت سے خدا نے جنت سے سواری بھیج دی بے سوار اللہ نے محکے لے گئے یا اللہ نے اتنے فرشتے لاکھوں فرشتے بھیج دیئے سارے نبیوں کو جمع فرما دیا یہ لوگو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میراج شریف کا بیان شروع ہوا ہے شروع ہوا ہے اللہ پاک کبھی چاہے گا تو پھر بیان کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور حسن خوبی کے ساتھ کی جلسہ ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے اب تم لوگ بیٹھو اور اکلکتے کے ناتخواں ذرا سے تم ناشر سنو سمجھا ہاں دیکھو اور ناشر سنو ذرا تڑھ تڑھ کے سننا اور تم تڑھ تڑھ کے پڑھو چاہا ہاں چیز ناشر سنانے تو خوب بڑھیا اور اکلکتے ہیں اکلکتے ہیں اکلکتے ہیں ہاں ہو گیا زیادہ ہو گیا گھنڈ چلو ہاں انشاءاللہ میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں پڑھو جلدی پڑھو جلدی دروشی پڑھ لیو اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا سیدنا محمد صلی اللہ سلام یا رسول اللہ